ایک غلط فامی کا اضالہ کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ تراوی اور روزے کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے یعنی جس نے روزہ رکھنا ہے وہ تراوی لازم پڑے اور جس نے تراوی پڑی ہے وہ روزہ لازمی رکھے جو تراوی نہیں پڑ سکا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یہ بات بالکل غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں اس لیے کہ تراوی اور روزہ یہ دونوں الگ الگ وقت کی الگ الگ درجے کی عبادتیں ہیں تراوی سنت ہے روزہ فرض ہے اور تراوی کسی مریض آدمی نے جس کو روزہ چھوڑنے کی شریع طور پر اجازت ہے اس نے پڑ لی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی تو شریع طور پر اجازت ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تراوی پڑے وہ بیٹھ کے پڑ سکتا ہے جیسے بھی ہے وہ تراوی پڑ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ثواب ملے گا قیام اللیل کا ثواب ملے گا اور اسی طریقے پر کسی سے غلطی ہو گئی تراوی نہیں پڑ سکا تو اس کا معنی یہ نہیں یہ روزہ نہیں رکھے گا وہ روزہ رکھے گا اس لیے وہ رات کے عبادت ہے یہ دن کے عبادت ہے وہ سنت ہے یہ فرض ہے اس لیے کوشش کریں کہ راتوں کا قیام بھی پورا کریں اور روزہ بھی پوری طرح رکھیں پوری عداب کے ساتھ رکھیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے